لوگ دینی تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں یا ان کا ایک حفظ کر لیا ہے یا کوئی ایون بالدفع دینی علوم حاصل کر لیا ہے لیکن ان کی اپنی پریکٹس جو ہے اس میں وہ نہیں آ پاتا اس کی اب کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے جس کے وجہ سے وہ اسلام کو خود عملان عملی طور پیش کرنے میں ناکام رہتے ہیں میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جب تک دنیا کے اندر کوئی فیلڈ انڈسٹری نہیں بنتی عوام الناس کے لیے تب تک عوام الناس اس کے اندر قدم نہیں رکھتے تو ہمیں اس علوم شریعہ کو ایک انڈسٹری بنانا پڑے گا اور اس کی ایک اپلیکیشن بنانی پڑے گی میں بہت سے یونیورسٹیز میں گیا اور بیشلرز کے سوڈنٹس اور ایم بی اے کے سوڈنٹس ہوتے ہیں ان تک میں نے یہ سوال پوچھا ہے آپ ایم بی اے کیوں کر رہے ہیں آپ انجنئرنگ کیوں کر رہے ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا جو ٹین پرسنٹ ہیں وہ اشور تھے وہ بڑے گول اورینٹڈ تھے ان کو پتا تھا وہ کیوں پڑھ رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ کو کچھ نہیں پتا وہ کیوں کر رہے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ بھی جو ہے نا وہ کرنے کے بعد ان میں سے جو ہے نا فورٹی پرسنٹ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کوئی اچھی جوب مل جائے گی مطلب میرا جو ہے نا جو روزی روٹی کا مسئلہ وہ سیٹل ہو جائے گا اور ففٹی پرسنٹ وہ اس کریئر کو پرسوئی نہیں کر رہے ہوتا ہمارے ڈاکٹرز ضائع ہو رہے ہیں اچھے خاصے ہمارے انجینئرز باہر جا رہے ہیں یا پھر ضائع ہو رہے ہیں کچھنے میں سوفوئے انجینئرز کو ایسا جانتا ہوں میرے ساتھ کے جو ہم یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے وہ ریال اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں وہ کسی وہ گرافک انیمیشنز میں چلے گئے تو مطلب وہ بیسکلی ان کو پتا ہی نہیں ہے وہ یہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیوں پڑھ رہے ہیں صرف ایک بیک اینڈ کے اوپر ہوتا ہے کہ ہمارا جو معاش کا مسئلہ وہ سیٹل ہو جائے گا جب تک ہم دیندار اور جو اہل علم اور جو اس طرح کے انویسٹرز ہیں جو یا پھر جو مخیر حضرات بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں جب تک وہ اس کو نہیں سمجھیں گے اس چیز کے اوپر کہ اس کو انڈسٹری بنانا بہت ضروری ہے جب وہ آپ سب ویلیو ایڈیشنز دے دیں گے اس طرح سے تو میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے بعد بھی آپ نے تقوی رکھنا زہود رکھنا سارے معاملات رکھنے جب آپ وہ کر دیں گے تو آپ کا سوسائٹی کا بہت بڑا جو ٹیبو ہے وہ ٹوٹ جائے گے